ناظرین گرانی آپ 1949 کی دنیا کو دیکھیں برطانیہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور تھا باتھیا کا سورج حقیقتاً غروب نہیں ہوتا تھا برمودہ میں مغرب کا وقت ہوتا تھا تو نیوزی لینڈ میں سورج نکلاتا تھا کلکتہ اندھیرے میں ٹوپتا تھا تو ساؤتھ افریقہ روشن ہو جاتا تھا فیجی کے جزیروں کی روشنی مدھم پڑتی تھی تو جبرالٹر میں سورج اگاتا تھا چنانچہ دنیا میں اس وقت صرف ایک ہی طاقت ایک ہی ملک تھا جس کی سورج پر بھی حکمرانی تھی اور وہ تھا برطانیہ بادشاہ کی آنکھ کھلتی تھی تو اس کی سلطنت پر کہیں روشنی کاشت ہو رہی ہوتی تھی اور یہ سرحانے پر سر رکھتا تھا تو دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں سورج اس کی حکمرانی کی چوکیداری شروع کر رہا ہوتا تھا لیکن پھر صرف چھ سال بعد برطانیہ کا سورج جوب گیا دنیا کے چونسک ملک برطانیہ کے ہاتھ سے پھسل گئے اور ملکہ سمت کر انگلینڈ تک محدود ہو کر رہ گئے اور اب اس کا حکم محل کے سامنے موجود فوارے پر بھی نہیں چلتا برطانیہ کے عروج اور اس زوال کی وجہ تنازے اور جنگ تھی برطانیہ طاقت کے زوم میں اپنی تمام کالونیوں کے تنازوں میں علج گیا تھا اور اس نے آخر میں عالمی جنگ چھیڑ دی تھی یہ جرمنی پر پل پڑا تھا جرمنی برطانیہ کے مقابلے میں چونٹی تھا ہاتھی چونٹی سے لڑ پڑا چونٹی کا کچھ نہیں گیا لیکن ہاتھی کا بیڑا غر کھو گیا دوسری جنگ عظیم کے آخر میں قرعہ عرض پر پانچ کروڑ لاشیں اور زخمی پڑے تھے اور آدھی دنیا ملبے کا ٹھیر تھی یہ جنگ جاپان اور جرمنی ہار گئے لیکن برطانیہ بھی اس کے بعد برطانیہ نہیں رہا بادیا کا راج سمٹا اور ہر ملک میں اپنا اپنا سورج تلو ہونے لگا یہاں تک کہ آج انگلینڈ میں بھی آدھا سال سورج نہیں نکلتا اور لوگ دوپیر کے وقت بھی راستہ ٹٹول ٹٹول کر گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر آتے ہیں تنازع اور جنگیں یہ ہوتی ہیں یہ برطانیہ جیسی طاقتوں کو بھی نگل جاتی ہیں معزیز دوستو آپ اب ایک اور دوسری حقیقت بھی ملائزہ کیجئے پاکستان دو تھے ایک پاکستان انیس سو اکتر تک تھا اور دوسرا انیس سو بہتر میں پیدا ہوا تھا ہم انیس سو اکتر تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تھے ہم اس وقت تیزی سے ترقی کرنے والے ملکوں میں بھی شامل تھے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں تھا پاکستان ریلویز دنیا کی بہترین ریلویز میں شامل تھی ہمارے واپڈا کو ورلڈ بینک ریاست کی گارنٹی کے بغیر قصد دے دیتا تھا منگلہ ڈیم کے لیے انٹرنیشنل بڈ ہوئی تھی اور دنیا کی تین بڑی کمپنیوں نے کنسورشم بنا کر یہ بڈ جیتی تھی ہارورڈ یونیورسٹی کے انجینرنگ کالج کے طالب علموں کا پورا پورا بیش منگلہ آ کر ہمارے آبی منصوبوں پر تحقیق کرتا تھا ہماری پی آئیے دنیا بھر کی ائر لائنز کو ٹریننگ دیتی تھی عرب ملک اپنے طالب علموں کو پڑھنے کے لیے پاکستان بھیجواتے تھے ہماری یونیورسٹیوں اور کالجوں میں غیر ملکی طالب علموں کے لیے کوٹا بھی ہوتا تھا اور ان کے لیے الگ ہاسٹل بھی پاکستان دنیا کی بڑی سیاحتی منزلوں میں بھی شامل تھا ہم دوسری اور تیسری دنیا کے فوجیوں کو ٹریننگ بھی دیتے تھے اور کوریا، ملائشیا، تھائی لینڈ اور مشرقی یورپ کے ملک ہمارے معاشی منصوبوں کی کاپی بھی کرتے تھے ہماری ایکسپورٹس بھی امپورٹس سے زیادہ تھی اور ہمارے کرزے بھی نہ ہونے کے برابر تھے لہٰذا ہم اس وقت بھارت کو بھی آنکھیں دکھا لیتے تھے اور اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں بھی دھرلے سے بات کرتے تھے پاکستان کے اندر بھی صورتحال مختلف تھی بنگالی ہم سے زیادہ پڑے لے کے سمجھدار محضب اور آجز تھے یہ اڑتے ہوئے بھی اپنے قدم زمین سے چپکائے رکھتے تھے یہ پارلیمنٹ بھی زیادہ تھے اور بیورکریسی اور بزنس میں بھی ہمارے ذرہ مبادلہ کا ساٹھ فیصد حصہ مشرقی پاکستان کی پٹسن سے آتا تھا ہماری پولیس اور بیورکریسی کے ٹرینرز بنگالی تھے اور ہمارے زیادہ تر ٹریننگ سینٹرز بھی آج کے بنگلہ دیش میں تھے چنانچہ انیس سو اکتر کا پاکستان مضبوط ترقی پذیر اور عالم اسلام کی امامت کرتا ہوا پاکستان تھا لیکن پھر ہم پنجابی سورماؤں کی وجہ سے ساٹھ فیصد پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور یہ جاتے جاتے ہماری امامت ترقی اور مضبوطی بھی ساتھ لے گیا وہ پاکستان انیس سو اکتر میں چھوٹا ہو گیا لیکن ہماری پچیس سال کی کریڈیبیلٹی بھی موجود تھی ہم نے اگلے پچیس سال اس کریڈیبیلٹی پر گزار لی ہمیں اس دوران افغانوار کے ذریعے انداد اور اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کرنے کا موقع بھی مل گیا لیکن پاکستان پر کیونکہ پنجابی اشرافیہ قابض ہو چکی تھی اور ہم پنجابیوں میں ادارے بنانے اور چلانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے لہٰذا ہم نے اگلے پچیس برسوں میں ہر ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیا دنیا کی دوسری بڑی سٹیل مل ہو پی آئی اے جیسا ادارہ ہو واپڈا ہو جو کبھی ملک کی ساؤن گرنٹی ہوتا تھا ریلوے ہو دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہو ڈیم ہو یا پھر تعلیمی ادارے ہو ہم نے تمام اداروں کا جنازہ نکال دیا فوج انیس سو ستر کے مارشاللہ اور افغانوار کی وجہ سے دوسرے تمام اداروں سے مضبوط ہو گئے اور اسے یہ مضبوطی برقرار رکھنے کے لیے اب اپنی مرضی کے سیاست داندرکار تھے لہٰذا یہ نئی سیاسی قیادت کے نام پر کمزور نالائک انپڑ اور کرپ لوگوں کو سیاست میں لے آئی اور یہ نئی سیاسی قیادت بعد ازاں اپنے اقتدار کے دوام کے لیے اپنی مرضی کے سیلیکٹرز لانے لگی اور یہ دونوں ملک مل کر ادلیہ کو سیلیکٹ کرنے لگے ادلیہ نے اپنی سپورٹ کے لیے مرضی کی بارز بنانا شروع کر دی اور وکلا کے دھڑے بزنس مینوں سیاسی جماعتوں اور مذہبی تنظیموں کی پشت پناہی کرنے لگے اور یوں ملک میں تھونس دھاندلی اور خرید و فروخت کا سرسلہ شروع ہو گیا اس ساری کنفیوین اور کیاس کے دوران دو نئے پاور سینٹرز نے بھی جنم لیا پہلی طاقت مذہبی تنظیمیں تھیں اور دوسرا میڈیا تھا یہ بھی میدان میں کود پڑے اور رہی سہی قصر بھی پوری ہو گئے اس سارے کھیل کے دوران دو بنیادی ادارے قتل ہو گئے پہلا ادارہ بیوروکریسی تھا یہ مکمل طور پر ختم ہو گئی آپ آج میکمہ سید سے لے کر ٹیکس کلیکشن تک سارے سرکاری ادارے دیکھ لیں آپ کو ایک بھی ادارہ کام کرتا دکھائی نہیں دے گا ناظرین گرامی آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دے کیا فوج پارلیمنٹ اور بیوروکریسی کے کسی رکن کا کوئی بچہ سرکاری سکول میں بڑھ رہا ہے کیا یہ لوگ ٹونٹی کا پانی پی رہے ہیں سرکاری اسپطال میں علاج کرا رہے ہیں سرکاری وکیل کے ذریعے اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں کیا یہ رائیفل بردار گارڈ کے بغیر رات کے وقت اپنے سرکاری گھر میں سو سکتے ہیں اور کیا یہ سرکاری ادویات کھا رہے ہیں جی نہیں کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا سارا سرکاری اور ریاستی نظام دم توڑ چکا ہے ہم ذریعی ملک ہونے کے باوجود اپنی ضرورت کی گندوں بھی نہیں اگا پا رہے ہیں ہم سے چینی پیٹرول اور ادویات بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں اور ہم کرونا کی ایسو پیز پر بھی عمل درامت کے قابل نہیں ہیں ریاست کی حالت یہ ہے کہ یہ فیضاباد کا دھرنا ختم کرانے کے لیے بھی مظاہرین کی تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے گویا ہم ایک ایسا ملک بن چکے ہیں جس میں سفارتکاری کے فیصلے بھی دھرنوں کے ذریعے ہو رہے ہیں معزز دوستو آپ آج عدالتوں میں چلے جائیں مقدموں کا امبار ہے اور ججز موجود نہیں ہیں ہشپتالوں کا دورہ کر لیں سڑک سے آپریشن تھیٹر تک مریض ہی مریض ہے تعلیمی ادارے ڈگریوں کی پرنٹنگ پریس بن چکے ہیں ایوانِ صدر اور رجیعظم ہاؤس میں بھی صاف پانی اور خالص دودھ نہیں ملتا پاکستان ہیپٹائٹس سی میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے باون فیصد آبادی بلیڈ پریشر کی مریض ہیں ہم شوگر میں چوتھے اور ٹی بی میں دنیا میں پانچ میں نمبر پر آتے ہیں دنیا میں صرف دو ملکوں میں پولیو موجود ہیں اور ہم دوسرا ملک ہیں ملک میں مذہبی منافرت انتہا کو چھو رہی ہے کوئی کسی کو بھی کسی بھی وقت کافر کہہ کر واجب القتل قرار دیتا ہے اور ریاست پتلی گلی سے نکل جاتی ہے لوگ عدالتوں میں قتل ہو جاتے ہیں اور جج اور وکلا زمین پر لیٹ کر جان بچاتے ہیں اور اس کے بعد ریاست میں قاتل کو قاتل کہنے کی بھی حمد نہیں ہوتی ہماری پوری ایکانومی کرزوں کی مرونے میں نت ہے آج جین سعودی عرب اور امریکہ ہاتھ کھینچ لیں ہمیں آج ایف اے ٹی ایف بلیک لسٹ میں ڈال دے تو ہم کل ڈیفالٹ کر جائیں گے لیکن انیس سو اکتر کا پاکستان اس سے بالکل مختلف تھا صدر بھی ٹونٹی کا پانی پیتا تھا اور اس کے بچے بھی سرکاری سکولوں میں پڑھتے تھے ناظرین گرامی یہ حقائق خوفناک ہیں لیکن ان حقائق سے بھی زیادہ خوفناک حقیقت یہ ہے کہ ہم ان حقائق کو حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ دنیا بدل بھی چکی ہے اور یہ ہم سے بہت آگے بھی جا چکی ہے ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے ہمارے اپنے پیدا کی ہوئے ہیں ہم نے دنیا میں اپنا کوئی ایک دوست بھی نہیں چھوڑا روس سے لے کر امریکہ تک ہم نے سب کے ساتھ سنگ پسا رکھے ہیں ہم اندر بھی لڑ رہے ہیں اور باہر بھی ہم چڑیا گھر کا ایک ہاتھی نہیں پال سکتے لیکن ہم دیلی کے لال قلعے پر پرچم لہرانا چاہتے ہیں ہم یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہم دنیا میں غیر متلقہ ہو چکے ہیں آج سعودی عرب نے تاریخ میں پہلی بار بھارت کے آرمی چیف کو سرکاری دورے پر بلا لیا اور امریکہ اور اوائی سی نے کشمیر پر بھارت کا موقف مان لیا ہم یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے نکل چکا ہے ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں ہمارے تنازے کینسر کی طرح کھا رہے ہیں خدا کے لیے آنکھیں کھولیں پجابی عظم سے باہر آئیں اور تنازے اور جنگیں ختم کریں کیونکہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جنہوں نے برطانیہ جیسی طاقت کا سورج بھی گل کر دیا تھا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہاں کے سورماں ہیں لہٰذا ہوش کریں اور آنکھیں کھولیں معزز دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں کی گئی تمام باتوں سے آپ اتفاق ضرور کریں گے اور اگر آپ کو ان ویڈیو میں کی گئی تمام باتوں سے اختلاف ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں نیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ ان کا موقف بھی ہمارے سامنے آسکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان